سلام علیکم ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سب کی خبر نیوز کے ساتھ ہمارے سیو عبدالرحمن جی عبدالرحمن اگاہ کیجئے آپ کا میزبان عبدالرحمن تو جی ناظرین آج ہم موجود ہیں میاں منتشا شاپ دودھ دہیں کی ایک ایسی شاپ جہاں پہ اتنی چوبارہ گومی شاپ ہے جہاں پہ اتنی دور سے دودھ بھی آتے ہیں اور ان کے پاس تنرش بھی لگا ہوتا ہے اور آئیے جانتے ہیں ان کے پاس ایسی کون سے خاصیت ہے کہ ان کے پاس اتنی دور سے لوگ دودھ لینے آتے ہیں اور ساہی وال سے جو ان کے پاس دودھ آتے ہیں شاپ تو یہ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ جن کے دور میں ایسی کون سے خاصیت ہے جو دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور اتنی دور سے جو دودھ آتا ہے ساہی وال یعنی کہ چوبارہ سے ناظرین کافی دور ہے پانچھے گھنٹے کا سفر ہے یہ جانتے ہیں کتنا کیونکہ ناظرین کافی در شاپس ہیں وہ ادھر سے دودھ سپلائی ہوتا ہے تو اتنی دور سے سپلائی کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی مجھے بتائی گا کہ آپ کے دودھ میں جو ایسی کونسی خاصیت ہے جو اتنی دور سے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ ناظرینہ بی نیو شاپ ہے اور لوگ ان کے پاس دودھ دور سے آتے ہیں اور ان کا روزانہ دودھ لینا ہے تو ایسی کونسی خاصیت ہے ہمارا دودھ بلکل خالص اور قدرتی دودھ ہے اور ہمارے علاقے سے دودھ آتا ہے ہمارا علاقہ سائی والا ہے اور وہاں سے ہمارے جو اپنے فارم ہیں اور دوستوں کے فارم ہیں وہاں سے ہم اپنی گاڑی کے ذریعے یہاں پہ اپنا دودھ لے کے آتے ہیں اور اس کو یہاں پہ سیل کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ ہمارا دودھ پی کر بہت خوش ہوئے ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور یہاں پہ بار بار آتے ہیں یہ نیکیم اتنی دور سے سائی وال سے آپ آئے ہیں نا جی جی تو ارزانڈا سائی وال واپس جانا ہوتا ہے جی ڈیلی بیسل پہ ہماری تین گاڑی ہیں جو صبح کا دودھ تازہ لے کے ایک گاڑی آ جاتی ہے اور یہاں کے ہماری سیل کورٹ میں 23 برانچے ہیں аешь ایسی یام 많은 شورتی کے جانب سے آپ کے سیل کورٹ میں بھی کافی برانچے ہیں جی پچیس شہر میں ہو اور تین ایدر ہمارا سائی وال میں بھی ہیں جی سائی وال میں نہیں ادھر ہمارا سینٹر ہے دودھ کا آچہ یہ نیکی آپ کے فارم ہے جی جی خود کے فارم تو آپ نے یہ جس آئی وال جہاں کھد جو آپ نے دوبارہ واپس جانا ہوتا ہے جی واپس جانا ہوتا ہے ہم تو ادھر کام ہی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ہماری زیادہ ٹیم ہے جو پیچھے ہماری جانوروں کی دیکھ بال کرتی ہے یعنی کہ اتنی دور سے جب وہ دودھ آنا سپلائی ہونا تو کوئی مشکل تو نہیں پیش آتی ہے جی نہیں بلکل بھی مشکل نہیں پیش آتی ہے سان کام ہے وہاں پہ ہمارے ایسے چیلرز ہیں جو آپ کو نظر آئے گا کچھ دیر کے بعد تو جب دودھ چوائی ہوتا ہے فورن اس میں چیل کیا جاتا ہے اور گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے چھے گھنٹے کا سفر ہے ہسانی سے گاڑی یہاں پہ آ جاتی ہے اور دکانوں پہ سپلائی کر دیتا ہے جی ناظرین یہ دیکھئے جو ہے ساتھ ساتھ ہے وہ فریزر میں جو ہے تھنڈا ڈال لگا ہوا ہے وہ تلت تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نے شوارہ میں یہ چیلر لگائیں اور لوگوں کو سہولت مئیہ کریں تھنڈا دودھ ایسے ہے کہ جب تک یہ تھنڈا رہتا ہے یہ فریش رہتا ہے ہم نے اپنی شوپ پہ چوبیس گھنٹے سروس رکھی ہوئی ہے صبح چار بجے سے رات پوری رات تک صبح چار بجے تک ہماری شوپ کھلی رہتی ہے جب اس گھنٹے پیمے ہو جی دیکھتا ہے تب وہ ہاتھ ہے تھنڈا دودھ لے جاتا ہے اور اپنے گھر مelles گرمز کر لیتا ہے خرابég ہے دہی میںے آپ نے زر طرف صبح ٹائم آپ کرتے ہیں نا جوتی ہے ہم3 طرف صبح اپنا دہی لگا لیتی ہے اور پہلا دہی رات کو لگایا ہوتا ہے فریش وہ سارا دن سیل کر دیتے ہیں رات کو زر khر دیتے ہیں وہے میں لسی مغام قر process لسی اور کھوئے والی کھیر اور سپیشل باداموں والے دودھ کی بوتل اور دہیں بھی ہمارا تازہ اور فریش جنہا جن میں کہنا چاہتا کہ یہ ہمارے چوبارہ میں پہلی شاپ ہے اور جن چوبارہ کے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ یہاں پر اتنی سہولت ہے وہ ادھر آئیں اور اپنا جو وہ جو فریش دودھ اور ناظرین میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں یعنی کہ شام کے وقت ایک تو ہوتا ہے تو میں ایک تو کافی ہندیرہ بھی ہو گیا ہوا ہے اور ایک تو صبح ٹائم صبح ٹائم تو میں اٹھتا نہیں یعنی کہ پتہ آپ لوگوں کے ہر ڈرامی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں جنہا 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 کر رہے ہیں اور لوگوں کو تھنڈا دودھ مہیا ہو رہا ہے اور کھیر وغیرہ اس طرح کے ساری سہولتیں چوبارہ میں موجود اگر آپ اتنی دور سے یہاں پہ آئیں آپ کو کیسا لگیا ادھر گاؤں کے لوگ اچھے ہیں چوبارہ کے جی ماشاء اللہ بہت اچھے ہوں اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں دوکی وجہ سے تو ہم نے ان کی سہولت کے لیے یہاں پہ اپنی چوبارہ کی لوگ جائے وہ عوام کو خوش ہے جی الحمدللہ آپ وہ خوش ہیں اور دوائیں بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اچھا دودھ ہمارے علاقے میں ہمیں پیش کیا جی میں چاہتا ہوں کہ آپ ادھر بھی آ کے وزٹ کریں اور دودھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی بھی جو سہت بنائیں یعنی کہ ڈیبے والا دودھ نہیں پینا یہ اللہ پیئیں اور سہت بنانا تاں پیشت ہونا تو جی ناظرین آپ سے حجازت چاہتا ہوں کیامرامین ارسلان کے ساتھ جی ناظرین آپ سے حجازت چاہتا ہوں آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہے گا اور میرے چینل کو سبسکیٹ ج اور بہلے کے اندبارہ نہ بھولیے گا تاکہ میری ہڈے کا نیوی ویڈیو آپ کے پاس جل سے جل سے جل پہ پہنچیں اللہ حافظ